مودی زندہ بات نرندرہ موڈی کے اس سے ہمیں کیا مل رہا ہے اس کو انجوائے کرے اور کمپلیٹ کنٹرول ہے جی ان کا اس نور جسٹ اکانومی اس پولٹیکس اس سسائیٹی کیسے میں نے نظام کو پکڑنا ہے کیسے نظام کو ہولڈ کرنا ہے نرندرہ موڈی جو ہے ایک قابل انسان ہے ہمارے لاکھ اختلاف آتھ ہیں انڈیا کے ساتھ لیکن نرندرہ موڈی کابل انسان صرف ملک کے لئے کام کے دشمنی ہماری اقلید جگہ پہ ہے اب انڈیا کی جو سٹاک مارکٹ کپٹلیزیشن اس نے فور ٹرلین گروس کیا کشویر تو کیا کشویر تو کیا اب بلوچستان بلوچستان بھی ان کے ہاں سے جا رہے ہیں بلوچستان بھی بلوچستان جی سراب ہم نکل رہی ہے نا مجھے لگا یہ بھی ان کے ہاں سے نکل جائے گا اب یہ انڈیا میں اگر دیکھا جائے دو ٹنیور ان کے پرائیم نیسہ پورے کار چکے ہیں نرندرہ موڈی جب سے امپورٹن چیز جو ہے یہ نرندرہ موڈی کو اسیس کا بڑا فائدہ اور ہے پوچھیں کیسے بکوز دی انٹائر ویسٹ ہاں گوٹ کہ بھائی چائنا کی ہمیں آلٹرنیٹ ایک ملک چاہیے تھا اور وہ ملک جو ہے وہ انڈیا ہے کئی لوگ کہہ رہے چار سو پار کئی لوگ کہہ رہے ساڑھے تین سو پار کیونکہ انڈیا میں پانسو تریالی سیٹوں پر جائے ہند دوستو سواگت ہے دوستو اب پاکستان میں بھی چاروں طرف موڈی ہی موڈی کا جائکارہ لگ رہا ہے پاکستان کے چھوٹے بچوں سے لے کر بڑے ویکتی تک صرف موڈی کا ہی نارہ لگا رہے ہیں ان پاکستانیوں میں تو کچھ ایسے ویکتی ہے جو بول رہے ہیں کہ موڈی جیسا کوئی پردھان منتری ہے ہی نہیں موڈی کے وجہ سے ہی آج بھارت کہاں سے کہا چلا گیا موڈی کو تاریفیں کرتے ہوئے بول رہے ہیں کہ شاید موڈی ہی جیسا ہمارے ملک میں بھی کوئی پی ایم ہوتا تو پاکستان کا ارث بیوستہ سدھر جاتا جی ہاں دوستو اب ان پاکیوں کا یہ ماننا ہے کہ موڈی کال میں ہی پی او کے تتھا گلی گد بالکستان پاکستان سے الگ ہو جائے گا اور یہ بات 100% سچ ہے کہ اس بار 2024 چناف کے بعد پاکستان سے پی او کے الگ ہو کر بھارت میں ملے جائے گا کیونکہ پی او کے کو بھارت سے ملانے کی بات بہت دنوں سے چلتے آ رہا ہے ادھر پاکستانی میڈیا اور پاکستانی سرکار بھی یہ سمجھ گیا ہے اس بار پی او کے ہاتھ سے جانے والا ہے کیونکہ دوستو پاکستان ویسے بھی اب کنگال ہو گیا ہے اور ادھر افغانستان بھی پاکستان کے ساتھ ہنسپ جھڑپ کر ہی دیتا ہے اور ویسے بھی پڑوسی ملکوں کے ساتھ پاکستان کی دشمنی دن پرتی دن بڑھتے ہی جا رہا ہے کیونکہ کبھی بھارت کے ساتھ پاکستانی پی ایم کے بارے میں گالیاں دیتے ہیں یدی بھارت کے ساتھ پی او کے ملا تو اس سمجھ نہ ہی پاکستانی پی ایم کچھ کریں گے اور نہ ہی پاکستانی لوگ بھی اور پاکستان کے سپورٹ میں بھی کوئی نہیں آئے گا ملکوں کے بیچ محبت پڑے گی یہ تو اچھی بات ہے ہیڈیا پاکستان کے بیچ محبت پڑے گی پیار پڑے گا کشمیر تو کیا کشمیر کیا کشمیر کو انہوں نے بیچا ہے کشمیر چلا گیا اب آگے کی بات کرو کشمیر کیا اب آرہا ہے نواز شریف انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ حالات بہتر ہوگا اور ڈبائے گا بات سنیں میرے بڑوں سے یہ ریکویسٹیں میرے گروالوں سے کشمیر تو کیا کشمیر تو کیا اب بلوچستان بھی ان کے ہاں سے جا رہے ہیں بلوچستان بھی بلوچستان جی صاحب ہم نکل رہی ہے نا مجھے لگا یہ بھی ان کے ہاں سے نکل جائے گا بلوچستان کی بات میری اپنے ماں بہنوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آٹھ پروری کو اپنے یہ پتھواری شوروں کو اور بیٹوں کو بریانی گرمے بریانی کلائے تاکہ آٹھ پروری کو وہ بریانی پہ پروری کو بریانی پکھایا یہ اپنے چیز ہے یہ نرندرہ موڈی کو اسیس کا بڑا فائدہ ہو رہا ہے پوچھیں کیسے بکوز دی انٹائر ویسٹ ہاں گوڈت چینہ کی ہمیں آلٹرنیٹک ملک چاہیے تھا اور وہ ملک جو ہے وہ انڈیا ہے what is coming from نرندرہ موڈی کے اس سے ہمیں کیا مل رہا ہے اس کو انجوائے کریں اور کمپلیٹ کنٹرول ہے جی ان کا it's not just economy it's on politics it's on society it's on media and as a democrat he has emerged very cunning and shrewd in terms کے کیسے میں نے نظام کو پکڑنا ہے کیسے نظام کو hold کرنا ہے ان کو بڑے اچھے سے یہ سمجھ آگئی ہے اور اس کی شاید ایک وجہ یہ ہے کہ ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے پاکستان کی اندر کیونکہ multiple power centers ہیں ایک power center کوئی چیز ہو چرا ہے دوسرا power center کوئی چیز سوچ رہا ہے تیسرا power center کوئی سوچ رہا ہے ایک دوسرے سے ٹکرا رہا ہے دوسرا تیسرے سے ٹکرا رہا ہے جو عوام کا نمائندہ ہے اس کے پاس time وہ کم ہے وہ عوام کی نمائندے کو یہ problem ہے کہ میں نے اپنی second term کیسے complete کرنی ہے یا عوام کی نمائندے کو یہ problem ہے کہ میں نے اپنی opposition کس طرح ختم کر دینی ہے تاکہ میں پھر میں دوبارہ آ جاؤں تو اتنی یہ جو selfish attitudes ہیں obviously there are something جو کہ میری ذاتی نظر میں اس نے پاکستان کو بہت 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 زیادہ نقصان پجھایا کہ اتنے یہ جو selfish attitudes ہوتے ہیں they may be good for the individuals but not good for the larger society اور particularly آپ نے ہر چیز اپنے مستقبل کے حوالے سے دیکھنی ہوتی ہے جو leadership ہے میں نے جو تھوڑی سے politics کو سمجھاؤں لیٹرشپ کا سارے کا سام لیٹرشپ اور عوام کے درمیان کیا فرق ہے انویشن فیچر وہ ایسی انویشن کر رہا ہوتا ہے سسائیٹی لیول پہ انڈسٹری لیول پہ پولیٹیکل لیول پہ بہت ساری چیزوں پہ تاکہ وہ مستقبل کو دیکھ سکھ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے لیڈر مستقبل کو دیکھ رہا ہوتا سب وہ اسے ساب سے پلان کر رہا ہوتا ہے for the generations to come تاکہ وہ جو generations ہیں وہ ساری سمجھ جائیں کہ بھائی یہ جو پلاننگ ہو رہی ہے یہ یہ کس کے لیے ہو رہی ہے اور کیا پلاننگ ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں یہ ہے وہ چیزیں کرنے کی سو انڈیا نے آج اگر ہونگ کونگ کو کروس کیا کل کو جبین کو بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے پٹکولر لیٹو پاکستانیز سو وی نیڈ ان ایمیڈیئیٹ پولیٹیکل سٹیبیلیٹی آپ کے صرف اور صرف جو پرابلم ہے ہماری جو پرابلم ہے ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم اگر پولیٹیکل سٹیبیلیٹی آجائے ایسی گورنمنٹ ہو جس کے اوپر ٹرسٹ ہو لوگ ٹیکس دینا شروع کر دیں جب لوگ ٹیکس دینا شروع کر دیں گے سسٹم کے اندر پیسہ پور ان ہو شروع ہو جائے کوئی پرابلم نہیں ہے اس نظام کو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے سسٹم کے اوپر اس کی کریٹیبیلیٹی اتنی نہیں ہے کہ لوگ اس کو پیسہ دیں تاکہ وہ جا کے کل کو عوام کے لیے پلان کر سکے چیز یہاں سے ہمیں مار پڑ رہی ہے اور پھر ہم ساری بات ہے جو گلوبل گیمز کا حصہ بن جاتے ہیں جی چائنا امریکا کامپٹیشن ہو رہے جی وہ ساری 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 چلنا ہوتا ہے انڈیا نہیں لیٹنگ جو یہ چیز بہت 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 امپورٹن سو بہت 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 لکھ لیکن یہ جو انڈیا اس پورت لارج سٹ چین جو ہے ٹھیک ہے یہ ایک وٹ بنیگ کلوس فر پر پر مست رمو دی یہ ان کو کچھ کرنے ہی پڑے گا ان ان کی ساری میڈیا پروڈ چین بول ڈیمیدیو ڈیمیدیو چین